بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید میں پروفیسر آزم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیان گزار رہے ہوں گے اللہ تعالی یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکلاتا خوش اور آباد رکھے اس ویڈیو کو ناظرین پورا دیکھے گا کیونکہ یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہے راست پر لے کر آئیں گے اس لئے اس ویڈیو کو دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے اور پورا دیکھے گا اور لائک ابھی سے کر دیجئے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچ پائے اور زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر انجوائے کر پائیں میں اکثر ناظرین بیٹھ کر سوچا کرتا ہوں کہ بھٹکے ہوئے لوگ جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور پھر اس زلم اور زیادتی پر دھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان لوگوں کو سکون کیسے ملتا ہے ان لوگوں کو سکون کی نید کیسے طرح سے آتی ہے ان لوگوں کے سینے میں جلن کیوں نہیں ہوتی وہ لوگ کھانا کس طرح سے کھا لیتے ہیں وہ لوگ اپنی روٹین کے کام کس طرح سے کر لیتے ہیں میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ بھٹکے ہوئے لوگ نارون انسانوں کی طرح سے کس طرح سے رییکٹ کر سکتے ہیں آج میں نے اس کی مثال دیکھی آج میں نے اس کی جیتی جاگتی مثال دیکھی جو کہ میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں نیڈی کی فریش وائف نے فریش وائف کہیں گے اب نیڈی کی فریش وائف نے ایک ریکشن دیا کل میری نظروں سے آج گزرا بڑے لوگوں نے اس پر بات کی ہوگی بڑے لوگ اپنا پوائنٹ آفیوز پر دے چکے ہوں گے میں نہیں دیکھ سکا لیکن میں آج ابھی اس پر بات کروں گا کچھ چیزیں انہوں نے ڈسکس کی میں ان چیزوں پر رسپونس کروں گا آپ کو ابھی بتاؤں گا دیکھے گا بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ کہتی ہے کہ میری خود کی طبیعت بہت خراب ہے کیونکہ میری بہن کی طبیعت خراب ہے اور وہ آئی سی یو میں ہے ڈاکٹر نے اسے چھٹی دینے سے انکار کر دیا ہے میری بہن آئی سی یو میں ہے اور ڈاکٹر نے اسے چھٹی دینے سے انکار کر دیا ہے اس کی حالت بہت خراب ہے اس جملے پر غور کیجئے ناظرین تھوڑا کریٹیکل تھنکنگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا میری بہن کی طبیعت بہت خراب ہے وہ آئی سی یو میں ہے ڈاکٹر نے اسے چھوٹی دینے سے انکار کر دیا ہے یہ کب ہوتا ہے جب بندہ آئی سیو میں ہو اور بڑی کرٹیکل سچویشن میں ہو کرٹیکل سچویشن اتنی کرٹیکل ہو کہ زندگی اور موت کے درمیان بندہ جھول رہا ہو سانس بھی پھنس پھنس کر آ رہی ہو آپ سے جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کے ملنے والے خاندان والے ہو آپ کو آوازیں دے رہے ہو اور آپ کے اندر اتنی سکت نہ ہو کہ آپ آنکھیں تک کھول پائیں آپ وینٹی لیٹر پر شفٹ ہوں اس وقت اتنی کرٹیکل سچویشن ہو آپ آئی سیو میں ایڈمنٹ ہو کسی بھی وقت آپ کی جان کو نکل جانے کا خطرہ ہو اور ڈاکٹر آپ کو چھوٹی نہیں دے رہے آپ کا کانٹینیوز ٹریٹمنٹ چل رہا ہے بہت خراب حالت ہے سو ڈاکٹر چونکہ آپ دینجر زون میں ہوتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو چھوٹی نہیں دے رہا ہوتا کہ آپ گھر جائیں گے آپ کی کیر نہیں ہوگی یہاں پر آپ ہر وقت ہماری نظروں میں ہوگی جب بھی آپ کو میڈیکیشن کے ضرورت ہوگی ہم آپ کو میڈیکیٹ کر دیں گے آپ کو ٹریٹمنٹ کر دیں گے سو آئی سیو میں ہیں ٹھیک ہے آپ کو چھوٹی نہیں مل رہی لیکن آپ کی بہن تو تین دن ہو گئے ہیں ڈیلی ایک بیان ریکارڈ کرواری ہے وہ تو ہٹی کٹی بات بھی کر رہی ہے ہاتھ بھی سامنے وہ جیسا اس کا انداز ہے ہاتھ سامنے رکھیں ریکشن دینا وہ تو ڈیلی اپنا میان ریکارڈ کرواری ہے وہ تو ڈیلی جو ہے وہ کسی نہ کسی کو دھمکھا رہی ہے وہ ڈیلی جو ہے وہ کسی نہ کسی کا نام لے کر اس کے اوپر الزامات کی بچھار کر رہی ہے وہ تو ڈیلی جو ہے وہ ایموشن سے بھرپور ویڈیوز بنا رہی ہے وہ کہاں ایسیو میں ہے بھئی آئی سیو میں ہونا ایک بہت بڑی بات ہے آئی سیو میں ہوتا ہے تو بندے کا برای حال ہوتا ہے بس ابھی جان نکلی کہ ابھی نکلی آئی سیو میں تو تب ہوتا ہے بند آئی سیو میں ہوتے ہوئے تو وہ تو اچھی خاصی ہٹی کٹی سارا خوش کر رہی ہے تو بھئی کون سے آئی سیو میں ہے کہ گھر پہ آئی سیو بنایا ہوا ہے یا پھر جو گھر کے باہر ہسپیٹل میں جو کسی ڈاکٹر کو پانسو دیکھ رہاں پر آئی سیو بنایا ہوا ہے بھئی کیا آپ پر بنایا ہوا ہے آئی سیو اہم باتیں کی ہیں کہتی ہیں کہ مجھے لگا مجھے بولنا چاہیے میں اپنی بہن کے ساتھ ہمیشہ کھڑی تھی اور کھڑی رہوں گی آپ کی بہن کہتی ہے کہ اس نے آپ کی شادی ڈیڈی کے ساتھ نہیں کروائی سو اس کو کچھ نہ کہا جائے آپ کہتی ہیں آپ کی آپ اپنی بہن کے ساتھ ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہیں گی اٹھتی جی فیملی یار جھوٹ بڑا بولتی ہے مطبع ایک کا سٹیٹمنٹ اور ہوتا ہے دوسرے کا سٹیٹمنٹ اور ہوتا ہے مجھے میں رہا ایک دوست سٹوری سنا رہا ہو کہتا وہ چھوٹا سا ہوتا تھا کوئی دس بارہ سال کا تو اس نے جو ہے وہ آرمی کی بیس کے پاس چلا گیا اور اس نے جا کر غلطی سے وہاں سے تصاویر بنا لی اب اس سے نہیں پتا تھا کہ یہ تصویر سے بنانا آلاوڈ نہیں ہے کہتا آرمی والے مجھے اٹھا کر لے گئے اور ان کو زہرہ سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں ان کو شک ہوا کہ یہ پتہ نہیں کون ہے جاسوس وغیرہ جو ویڈیوز بنا رہا ہے تصاویر بنا رہا ہے کہتا ہم تین لوگ تھے ہم تینوں کو پکڑ کے لے گا اور انہوں نے الگ الگ بٹھا کر ہم سب کا سٹیٹمنٹ لیا وہ کہتا بھائی گارڈ ہمارا سٹیٹمنٹ مل رہا تھا زیرہ سٹیٹوشن ایک تھی ہمارا سٹیٹمنٹ مل رہا تھا تو ہماری جان چھوٹ گئی تو مطلب یہ ہے کہ بھائی الگ الگ سٹیٹمنٹ آپ کا میچ ہونا چاہیے تو آپ اٹلیسٹ ریاکشن دینے سے پہلے ایک دوسرے کی ویڈیوز تو دیکھ لیا کریں آپ کو اندازہ ہو سکے کہ میری بہن کیا کہہ رہی اور میں کیا کہہ رہی ہوں آپ سٹیٹمنٹ نہیں میچ کر رہے ہوتے تو آپ سچی کس طرح سے ہو سکتی ہیں آگے چلیں کہتی ہے جی ہماری فیملی بہت ڈسٹرپ ہے ہماری فیملی بہت ڈسٹرپ ہے بھائی آپ کی فیملی نے ڈسٹرپ ہونے ہیں یا نہیں ہائی ڈانو ٹھیک ہے بٹ آپ نے دوسروں کی فیملی کو ڈسٹرپ کر کے رکھا ہوا ہے مطلب ڈیڈی اس وقت مزے میں ہے ڈیڈی آیاشیاں کر رہا ہے نظر بھی آتا ہے لیکن ڈیڈی کی جو باقی ماندہ پوری فیملی ہے پوری طرح سے ڈسٹرپ ہے بابر ڈسٹرپ ہے بابر کی وائف سمیرہ ڈسٹرپ ہے فاطمہ ڈسٹرپ ہے فاطمہ کے بچے ڈسٹرپ ہیں ڈیڈی کا ابا ڈسٹرپ ہے ڈیڈی کی بہن بھی اس وجہ سے ڈسٹرپ ہوئی خیر وہ آج کل نہیں بات کر رہی ہیں ٹاپک پر لیکن پوری فیملی پوری طرح سے ڈسٹرپ ہے اور نظر بھی آ رہی ہے آپ لوگ تو انجوئے کر رہے ہیں آیاشیاں چل رہی ہیں تو بھئی ڈسٹرپ کہاں ہے کون ڈسٹرپ ہے کتنا جھوٹ بولتے ہو آپ لوگ خیر جی نکاح ہم دونوں نے کیا ہے نکاح ہم دونوں نے کیا تھا جو جو اس نکاح میں شامل تھا یا ہماری طرف سے چارجو بھی تھا وہ سب کو پتا ہے کہتے جی دیکھیں اس کو کوئی ختم کرنا ہی نہیں چاہتا جیسے پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو اسے کوئی ختم کرنا نہیں چاہتا مطرمہ بات یہ ہے اگر آپ لوگ اسے ختم کرنے میں انٹرسٹ رکھتے ہوتے تو روز آپ کی بہن اٹھ کر ریاکشن نہ دے رہی ہوتی فاطمہ پر بھائی سٹارٹ آپ لوگوں نے کیا یہ بڑا کہتے جی فاطمہ نے سٹارٹ کیا فاطمہ نے سٹارٹ نہیں کیا سٹارٹ آپ لوگوں نے کیا آپ لوگوں نے جان بوجھ کر فاطمہ کو ٹیس کیا آپ لوگوں نے جان بوجھ کر اس کو تانے دیئے جلن نکالے اس پر جان بوجھ کر آپ نے اس کو اس سارے معاملے میں انوالو کیا تو زہرہ آپ نے جو ہے وہ اس کی ایج کو ٹارگٹ کیا تو زہرہ بھائی اس نے پھر بات تو کرنی تھی اس نے خود کو کلرز تو کرنے کے نہیں آنا تھا نا جب اس نے بات کی تو پھر آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوئی ابھی بھی سچویشن یہ ہے کہ آپ لوگ خاموش نہیں ہو رہے ڈی ڈی الگ دھمکیاں لگاتا ہے آپ کے ریکشنز الگ آتے ہیں آپ کی بہن کے الگ ریکشنز آتے ہیں آپ کے بہن کے ہزبین کے الگ ریکشنز آتے ہیں پورے کا پورا ٹبر تو آپ کا ریکشنز پر چل رہا ہے تو بھئی جب آپ لوگ ختم نہیں کرنا چاہتے تو دنیا والے کس طرح سے ختم کریں گے بھئی جہاں پر مسئلے کی جڑ ہے وہاں سے بعد ختم نہیں ہو رہی تو باہر سے کیسے ہوگی جب تقاپ نہیں کریں گے تو آپ ہی خاموش نہیں ہو رہے تو کوئی دوسرا کیسے خاموش ہوگا بھی یہاں تو ہوتا نہ کہ آپ سائلنٹ ہوتے بلکل بات نہ کر رہے ہوتے تو ریکشن والے سارے یا پھر جو ریکشن والے جو بات کر رہے ہیں لوگ ان کو کریٹیسائز کرتے کہ آپ کیوں بات کر رہے ہیں وہ تو بات نہیں کر رہے وہ تو خاموش ہیں وہ تو کچھ نہیں کہہ رہے آپ کیوں بات کیے جا رہے ہیں چھوڑ دے اس میٹر کو بھی بھئی آپ روز صبح اٹھ کر ایکشن دینے بیٹھ جاتے ہو روز صبح اٹھ کے کوئی نیا پھڑا کھڑا کر دیتے ہو تو زہرہ انہوں نے بات کرنی ہے نا ریکشن والوں نے بھی بات کرنی ہے اور جن لوگوں کو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں ان لوگوں نے بھی بات کرنی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے جڑھ ہے جہاں سے میٹر سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے ختم نہیں ہو رہا پھر کہتی ہیں جیسے پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو پاکستان کی اور انڈیا کی جنگوں پاکستان اور انڈیا کی جنگ کا اب سب کو پتا ہے کہ کیوں ہوتی ہے اور کب کب ہوتی ہے اس کے پیچھے کی ریزنز اور وجوہات کیا ہوتی ہیں یہ سب کو پتا ہے اب نہ تو پاکستانی کی قوم اور نہ ہی انڈیا کی قوم اب اتنی بیوقوف رہی ہے کہ انہیں وجہ نہ پتا ہو کہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں اور ان جنگوں سے کیا مفادات حاصل کی جاتے ہیں سب کو پتا ہے اور آپ لوگوں کی جنگ کیوں ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے ان جنگوں کے پیچھے کیا مفادات ہیں یہ بھی سب کا پتہ ہے کیونکہ اب قوم بیوکوف نہیں رہی باشعور ہو گئی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے لوگ کیوں جاگے فاطمہ کو سپورٹ کرتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ سٹارٹ کرنے والے ابھی تک آپ لوگ لگے ہوئے تو لوگ جاگے فاطمہ کو سپورٹ کرتے ہیں جس حد پر جا کر آپ لوگ بات کرتے ہیں اس حد تک فاطمہ کبھی نہیں گئی ابھی تک نہیں گئی فاطمہ پاکستان اور انڈیا میں پھر بھی امن ہے یہاں پر یہی فساد چل رہا ہے لیکن ویوز کے چکر میں کسی کی جان چلی جائے اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ غیرت مند لوگ یہاں پر بہت زیادہ آگئے ہیں ویوز کے چکر میں کسی کی جان چلی جائے اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ غیرت مند لوگ یہاں پر بڑے آگئے ہیں کیا یہ بات آپ کے کرنٹ ہزمن نے نہیں سوچ ہے آپ کے کیا خیال میں آپ کے خیال میں کیا آپ کے کرنٹ ہزمنٹ کو یہ بات نہیں سوچنی چاہیے تھی یا بھی نہیں سوچنی چاہیے کہ ویوز کے چکر میں چاہے کسی کی جان جلی جائے فرق نہیں بڑھتا کوئی بندہ مجھے آ کر یہاں پر یہ ثابت کر دے کہ ڈی ٹی نے یہ والے جو شادی کی ہے یہاں پر ویوز کا فیکٹر انوالو نہیں ہے کوئی بندہ آ کر مجھے یہ ثابت کر دے ثابت کر دے میں یوٹیوب چینل جھوٹ دوں گا بھئی اس نے بھی تو یہ سارا کچھ ویوز کے لیے کیا ہے نا آپ کا سارے کا سارا ٹبر ابھی اٹھ کر ویوز کے لیے لگا ہوا ہے اور ڈی ڈی تو اتنا بے غیرت ہے ویڈیو آپ بناتی ہیں تھمنل وہ لگاتا ہے اسے پتہ بھی ہے اس نے آپ کی پوری ویڈیو دیکھی ہے پتہ ہے کہ یہ ویڈیو میری فرسٹ وائف کے لیے ہے اس میں کریٹی سائز اس کو کیا جا رہا ہے اس کو جو وہ ڈنگ کمارے جا رہے ہیں پھر بھی اٹھ کر تھمنے لگا رہا ہے دونوں بیویوں کے لڑائی میں خود اس میں انوال ہو رہا ہے بے شرم تو ڈی ڈی ہے بے شرم تو آپ کا شوہر ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے اور مسئلہ نہیں پتہ کیا ہے آپ کو راس آگیا ہے جیسے آپ کی بہن کہتے کہ ہمیں ڈی ڈی راس آگیا ہے تو آپ کو ڈی ڈی راس آگیا ہے پتہ کیا ہے چندرہ کو چندرہ سو میل سے کھینچتا ہے آپ نے تو یہ والی مثال کو بھی غلط ثابت کر دی ہے منڈی ازمان سے کراچی میں کتنے کلومیٹرز ہیں آپ لوگ ذرا گوگل دیکھ کر کیلکولیٹ کیجئے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ چندرہ کو چندرہ نے کتنے میل سے کھینچا ہے ایک ہی جیسے لوگ ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو گئے ہیں پھر کہتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے سانیہ جب رییکشن دیتی ہے نہیں سائیما سوری سائیما جب رییکشن دیتی ہے تو کیسے دیتی ہے کیا سائیما بندے کھاتی ہے کیا آپ کی بہن بندے کھاتی ہے کتنے بندے کھا لیا آئی تک تو پھر میرے خیال سے آپ کی بہن کو بندے کھانی کے نام سے یاد کیا جانا چاہیے بندے کھانی کیونکہ بندے کھاتی ہے نا جس کا طرف دیکھتے اس کو کھا جاتی ہے تو کوئی بھی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گا کیونکہ سب کو پتہ کہ انگلی اٹھائی تو اس نے انگلی کھا جانی ہے بندے کھاتی ہے کیا کیا ویڈیو کے ثورت بندے کھا لیتی ہے کیا کرتی ہے کیا چڑیلوں کے ساتھ رابطے ہیں یا بدروحوں کی ملکا ہے کیا چیز ہے آپ کی بہن کیا کرتی ہے میں تو نہیں ڈرتا آپ کی بہن سے انفیکٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کی بہن سے ڈرتا ہو ہو بھائی آپ لوگ ڈرتے ہیں بزدل ہیں آپ لوگ آپ لوگوں میں اتنی حمد نہیں ہے کہ آپ اپنا کومنٹ سیکشن آن کر پائیں ایک دفعہ کومنٹ سیکشن آن کر کے تو باتھو کوئی ویڈیو کومنٹ سیکشن آن کر کے تو بیٹھو دیکھو آپ لوگوں کو پتا چل سکے آپ کی اوقات آپ کو پتا چل سکے کہ آپ کے دیکھنے والے آپ کو کیوں دیکھتے ہیں آپ کو آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے والے آپ کی ویڈیوز کو دیکھ کر کیا ایموشنز رکھتے ہیں آپ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں ایک دفعہ کومنٹ سیکشن آن کر کے وہ تو لے لو فیڈبیک تو لے لو پبلک کا آپ کو پتا چل سکے آپ کی اوقات بڑا کوئی بطلب آپ ہیرو بن گئے خود کو کیا کوئی بڑی فیمس پرسنیلٹی سمجھتے ہیں میں کوئی بڑی تیسمار خان بن گئی ہوں میں بڑی پرسنیلٹی ہوں ہم بڑے کوئی لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ آپ کو دل سے گالیاں دیتے ہیں ایک دفعہ ان کر کے تو دیکھو ذرا سی حمد نہیں ہے پبلک کا سامنا کر پاؤ اور یہاں پر بڑا کوئی تیسمار خان بن کے دھمکیاں دے رہے ہیں سائمہ جب ریکشن دینے پر آتی ہے تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کی طرف انگلی اٹھا دے سارے روز اٹھاتے ہیں سائمہ کی طرف انگلی سائمہ نے کیا تیر مارے ہے آئیسیو میں بیٹھی ہوئی ہے بڑی کوئی بہاد رو رہتا ہے بے شک وہ ڈراما کر رہی ہے بہت بڑی بات کرتی خود کو نقصان پہنچا کر یا خود کو نقصان پہنچانے کا ڈراما کر کے اس نے بہت بڑا کام کر دیا اب اس کی طرف کوئی نگلی اٹھا پائے گا کیوں کیونکہ اس کو سب کو بتایا کہ وہ لانگ جم مارے نکل پڑتی ہے what a strategy کہتی ہے جہاں صحیح کہتے ہیں عورت کے پاس تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس تعلیم نہ ہو تو آپ پھر ایسے ہی حرکتیں کرتے ہیں یہ محترمہ کہتی ہے کہ صحیح کہتے ہیں عورت کے پاس تعلیم کا ہونا بڑا ضروری ہے اچھا یہ بات ایکچلی انہوں نے فاطمہ کے لئے کی ہے یہاں پر یہ فاطمہ کو جاہل کہہ رہی ہیں فاطمہ کا اور ان کا ذرا تھوڑا سا comparison کرتے ہیں light سا comparison کرتے ہیں فاطمہ کو یہ جاہل کہتی ہیں چلیں ایک منٹ کے لئے ماہ لیتے ہیں فاطمہ جاہل ہے یہ educated ہیں انہوں نے کیونکہ master کیا ہوا ہے جیسے نوشین سیسٹر کہتی ہیں تو انہوں نے master کیا ہوا ہے یہ educated ہیں اور فاطمہ جاہل ہے ٹھیک ہے ان کا حال یہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے نہیں گھبراتی یہ کسی کا حق چھینتے ہوئے نہیں گھبراتی یہ اپنے limits cross کرتے ہوئے نہیں گھبراتی ایک شادی میں ہوتے ہوئے ایک نکاح میں ہوتے ہوئے ایک حرام تعلق رکھتے ہوئے نہیں گھبراتی یہ حرام relation کو تعدیر قائم رکھتے ہوئے نہیں گھبراتی کیونکہ انہوں نے master کیا ہوا ہے دوسری طرف ان کے برعکس فاطمہ ہے جو کہ جاہل ہے وہ مکمل پردے میں آتی ہے وہ ایک وفادار بیوی ہے جب اس کا شوہر اس کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ پھر بھی اس کے ساتھ پیار کرتی ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیار رکھ رہی ہے وہ ابھی بھی اپنا گھر کو مردانہ وار اپنے گھر کو سنبھال رہی ہے وہ ابھی بھی جب بات کرتی ہے تو اپنے limits cross نہیں کرتی وہ ابھی بھی صبر اور تحمل کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھ رہی ہے حالانکہ وہ جاہل ہے یہ کھلے عام جو ہے وہ مطلب کسی کا حق چھین کر بھی اس پر قبضہ جما کر بیٹھی اور پھر سے جو ہے وہ بری طرح سے criticize کر رہی ہے وہ اس level تک کبھی تک نہیں جاتی حالانکہ وہ جاہل ہے یہ پڑی لکھی ہے یہ master ہے یار میرے خیال سے میرے خیال سے شعور کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے میرے خیال سے شعور کا تعلق تربیت کے ساتھ ہے میرے خیال سے کیونکہ شعور تعلیم سے تو نہیں آتا یہاں پر educated ترین لوگ پڑھے لکھے ترین لوگوں کو میں نے پینلز پر بیٹھ کر گندی گندی گالیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے educated ترین لوگوں کو بڑے بڑے خود کو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کہنے والوں کو میں نے پینلز پر بیٹھ کر گالیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے اور یہاں پر یہ خاتون بھی خود کو master کہتی ہے کہ میں نے master کیا ہوا ہے تو میرے خیال سے شعور کا تعلق education کے ساتھ نہیں ہے شعور کا تعلق تربیت کے ساتھ ہے جیسے فاطمہ میں نظر آتا ہے جیسے ستارہ میں نظر آتا ہے باشعور عورتیں ہیں شعور جو ان کے عامال میں ان کے کردار میں نظر آتا ہے یہاں پر تو آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے بھئی آپ نے آپ نے یہ والی education جو آپ کہتے ہیں کہ عورت کے پاس ہونی چاہیے آپ نے یہ والی education اپنی بہن کو کیوں نہیں دی وہ کسی پر بات کرتی ہے کس کو reaction دیتی ہے تو اس کی تصویر کی اوپر you know party کی تصویر لگاتی ہے ٹھیک ہے تو کیا اگر وہ اپنے شعور کے بارے میں بات کرے تو اس کے موپر بھی یہی لگائے گی اگر وہ اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرے یا وہ آپ کے بارے اس کے موپر بھی یہ لگائے گی تعلیم کے ساتھ شعور کا تعلق نہیں ہے کیونکہ شعور تربیت سے آتا ہے اور یہاں پر تربیت ہی گندی ہو وہاں پر وہاں پر اسی طرح کی حرکتیں آپ کو عام نظر آئیں گی جیسے آپ کے ہاں نظر آتی ہیں پھر بتا کیا کہتی ہے کہتی جی اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوانا فاطمہ کو کہتی ہے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوانا تاکہ وہ بولنا سیکھیں نہ کہ بھونکنا سیکھیں اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوانا تاکہ وہ بھونکنا سیکھیں نہ کہ بولنا سیکھیں آپ نے اپنی بہن کو تعلیم دلوائی وہ تو بولنا نہیں سیکھی وہ تو بھونکنا سیکھ چکی ہے مزید کے بعد اس کو اپنی بیٹی بھی دے لی وہ کیا سیکھے گی سوسائیڈ کرنا یہ والی ڈرامے بازیاں کرنا یہ والی غلیظ حرکتیں کرنا جو وہ کرتی ہے یہ سرح سے بھونکنا جیسے وہ بھونکتی ہے آپ نے دنا سیکھائی اور آپ جس طرح سے بینہ نام لیے یہ جو آپ کر رہی ہیں کیا اسے بھونکنا نہیں کہتے جو آپ کر رہی ہیں یا ڈی ڈی جو بیٹھ کر آپ کو راس آیا ہوئے ڈی ڈی جو بیٹھ کر لائف سیکشن میں پبلک کے ساتھ کرتا ہے کیا اسے بھونکنا نہیں کہتے ڈی ڈی کو ایک دن کومنٹ سیکشن میں کس نے کہہ دیا کہ آپ گھر جمعی بڑھ کر بیٹھے ہوئے وہ کہتا آگے سے اس کو رسپونس کر کے کہتا ہے جی میں نیکسٹ آپ کے گھر پہ بیٹھوں گا کہتا ہے آپ نے سیکنڈ میریج تھرڈ میریج کیونکی کہتا ہے چوتھی آپ کے ساتھ کروں گا کیا اسے بھونکنا نہیں کہتے ڈی ڈی خواتین کو انتائی غلیز غلیز گالیاں دیتا ہے کیا اسے بھونکنا نہیں کہتے یہ آپ کا نزدیک بھونکنے کی ڈیفنیشن کچھ اور ہے ملوچ یہ وہ سادہ کتا ٹومی ہے تو تھوڑا کتا کتا ہے ایسے ایسے مثال دیتے ہیں پھر کہتا ہے اگر یہ میٹر دلبر تک ہے تو ای تنک ادھر سے بھی کسی کو اس طرح بکواس نہیں کرنی چاہیے جس طرح سے ڈی ڈی کرتا ہے جس طرح سے ڈی ڈی بکواس کرتا ہے اس طرح سے کسی کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ڈی ڈی کی کر سکتا ہے ڈی ڈی کی فریش وائف کر سکتی ہے ڈی ڈی کی فریش سالی کر سکتی ہے یہ بکواس صرف انہی لوگوں پر حلال ہے ان لوگوں کے لیے سارا کچھ حلال ہے حرام رشتہ ان لوگوں کے لیے حلال ہے کسی کا حق چھیننا ان لوگوں کے لیے حلال ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا ان لوگوں کے لیے حلال ہے کسی کو تیز کرنا ان لوگوں کے لیے حلال ہے حلال طریقے سے کام کر کے پیسہ کمانا حرام طریقے سے کام کر کے پیسہ کمانا ان کے لیے حلال ہے ان کے لیے سارا کچھ حلال ہے ایون کہ ان کے لیے سوسائیڈ کرنا بھی حلال ہے سوسائیڈ کے ڈراما کرنا بھی ان لوگوں کے لیے حلال ہے ان لوگوں کے لیے سارے کالے کردود حلال ہیں لیکن اگر کوئی بات بندہ بڑے نفیس طریقے سے اور سیدھے طریقے سے اپنی بات کرتا ہے تو وہ حرام ہے وہ بکواس ہے ان لوگوں کے لیے کچھ بھی بکواس نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ تو منڈی زبان سے ہیں نا اچھا پھر کہتے ہیں جی دن میں اچھا بہت کچھ ہے میرے پاس ایک دن میں لگاؤں گی لیکن اس سے یہ ہے کہ میرے ہزبینڈ کی عزت خراب ہو جائے گی آپ کے ہزبینڈ کی عزت بچی کب ہوئی ہے جو خراب ہو جائے گی پھر اس کو تو پہلے یوں لی لگ گئی ہے اس کا تو پہلے سے بیڑا غرق ہے کیا نہیں آیا اس کا سامنے دبائی میں افیر اس کا سامنے آ گیا یہاں پر ایک خاتون تھی ویلوگر مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا اس نے اس کے سکرین شارٹ لگا دیئے کہ یہ مجھ پر ٹرائی مار رہا تھا اس نے اس طرح کی بات کہی مجھ سے پوچھا تھا کیا پتھان ہو اس نے بھی بات کر دی آپ کے ساتھ وہ حرام ریلیشن میں آٹھ مہینڈ رہا یہ کنفرم آپ کی بہن نے بھی کیا اور فاطمہ بھی یہ ساری باتیں کہہ رہی ہے تو ڈیڈی کی عزت کیا بچی ہوئی ہے آپ لگائیں گی اس طرح کہ آپ نے بات کیس کا مطلب آپ ڈیڈی کی وہ والے میسجز یا چیٹس لگائیں گی یا پھر اس کی ریکارڈنگز لگائیں گی جو آپ کی شادی سے پہلے آپ کے ساتھ چل دیتی یہ ہی لگائیں گے نا تو یہ تو سب کو پتا ہے ڈیڈی کے کردود کیا ہیں اس میں آپ اور آپ کا شہر ایکسپوز ہوگی بری طرح سے کہ شادی سے پہلے آپ یہ کچھ کرتے رہے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں یا اس لیول تک پہنچے ہوئے تھے تو بھائی اپنا پیٹ خود ہی ننگا کرنا ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے اور وہ دن اب زیادہ دور نہیں ہے آپ نے یہ کرنا ہی ہے بس فرق صرف یہ ہے کہ ابھی آپ کے پاس دکھانے کے لئے کانٹینٹ ہے فرق صرف یہ ہے کہ ابھی آپ کے پاس بولنے کے لئے باتیں ہیں جس دن یہ ختم ہو جائیں گی اس دن وہی سامنے آنا ہے اب تک لیتنا ہی اپنے اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال ہے کہ اگر ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھے گا ملتنکس نئی بڑے میں تب تک لیے لحافظ